مینوکسیڈل ٹھوٹ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے جو کمزور بال ہیں وہ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں اور نئے بالوں کی گروت شروع ہو جائے کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن اگر اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن دبا کے اور پر کلک کر دینا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے بتاتا ہوں کہ کن کن سابدانیوں کو آپ کو فالو کرنا چاہیے سب سے پہلی بات آپ کے بال دھول مٹی میں نہیں ہونے چاہیے آئیلی نہیں ہونے چاہیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی لوشن کسی بھی طرح کا کوئی پروڈکٹ آپ نے بالوں میں یوز نہیں کیا ہونا چاہیے آپ نہائیے شیمپو کریے بالوں کو سکھائیے یاد رکھئے منوکسیڈل لگاتے سمیں آپ کے بال اور آپ کا سکیلپ جو یہ جو کھوپڑی ہے سرکی ہے بلکل سوکھی ہونی چاہیے ڈرائے بلکل ڈرائے پر ہی آپ کو منوکسیڈل کا پریوگ کرنا ہے اور ایک باری میں ون ایمل سے زیادہ کا پریوگ نہیں کرنا ہے کچھ لوگ دن میں دو بار بھی یوز کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کی سٹیج کیا ہے ایج کیا ہے آپ کی بارڈنیس کی سٹیج کیا ہے تو اسی کے اکورڈنگ ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں سجیس کرتے ہیں کہ کون سا منوکسیڈل لگانا چاہیے اور کتنی بار اور کتنی ماترہ میں لگانا چاہیے تو میں آپ کو سجیس کروں گا دن میں ایک بار کم سے کم آپ ون ایمل کی ماترہ کا پریوگ کریں اور ون ایمل سے زیادہ ایک باری میں آپ کو اپنے بالوں پر منوکسیڈل نہیں لگانا چاہیے سوکھے بالوں میں لگانا چاہیے بتا چکا ہوں گندے بالوں میں بلکل نہیں لگانا چاہیے یہ بھی بتا چکا ہوں منوکسیڈل لگانے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھ بہت اچھے سے دھولینے چاہیے اور منوکسیڈل لگانے کے بعد بھی آپ کو اپنے ہینڈ واش بہت اچھے سے کرنے چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پہلے سے ہاتھ گندے ہیں اور آپ نے منوکسیڈل کا پریوک کیا اور اس کے بعد آپ جب اپنی ہیڈ کا مساج کرتے ہیں دھیرے دھیرے جو کی منوکسیڈل لگانے کے بعد کرنا ہوتا ہے ایک منٹ تک لگ بگ تو اس سے جو ہاتھوں کا ڈسٹ ہے وہ آپ کے سکیلپ میں آپ کے بالوں میں چلا جائے گا جو کی نہیں ہونا چاہیے نمبر دو اگر آپ نے بعد میں ہاتھ نہیں دھوئے تو اس سے بالوں کے ری گروت یعنی کہ آپ کے بال پہ یا کہیں پر بھی آپ کے جہاں بھی منوکسیڈل ٹچ ہوگا وہاں پر انوانٹڈ ہیئر کی گروت ہونا شروع ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو اس لیے بھی ہاتھ دھونا چاہیے اس کے علاوہ اگر اس کے بعد اگر آپ کچھ کھانا کھا رہے ہیں یا آنکھوں میں آپ کا ہاتھ لگ گیا تو وہ آپ کے لیے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے تو اس لیے منوکسیڈل لگانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اچھے سے ہاتھوں کو ضرور واش کر لیجئے اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ منوکسیڈل صبح لگانا چاہیے یا شام کو یہ آپ کی مرضی ہے جس وقت بھی آپ کے بال بہت زیادہ ساف سترے ہوتے ہیں شیمپو کیے ہوتے ہیں ڈرائے ہوتے ہیں اس وقت آپ منوکسیڈل کا پریوک کر سکتے ہیں ون ایمل سے زیادہ نہیں لگانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد اگلے ایک دیڑ گھنٹے تک دو گھنٹے تک آپ کو ایک تو سونا نہیں ہے ڈرائیو نہیں کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کو رات کو بھی منوکسیڈل کا پریوک کرنا ہے تو شام کو چھ سات بجے کر لیجئے اس کے بعد رات کو دس بجے تک آپ سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ جیسے ہی کیونکہ اس کا کام ہے منوکسیڈل جب ہم لگاتے ہیں تو بلڈ فلو سر کی طرف بھاگتا ہے اسی بلڈ سے نیٹریشن ملتا ہے بالوں کو اور اسی کی وجہ سے ری گروت ہوتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے کہ اگر آپ صبح لگاتے ہیں سات بجے تو ڈیلی صبح سات بجے ہی لگائیے یا شام کو لگاتے ہیں سات بجے تو ڈیلی شام کو سات بجے ہی لگائیے کیونکہ ہمارے باڈی کو ہمارے سسٹم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پرٹیکولر ٹائم پر ہمارے سر پر ایک میڈیسن لگائی جاتی ہے مینوکسیڈل لگائی جاتی ہے تو اسی وقت میں بلڈ فلو پر کی طرف جاتا ہے نیٹریشن ملتا ہے ٹائم کو چینج زیادہ مت کریے کیونکہ اس سے پھر ری گروت میں بھی تھوڑے بہت چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھئے جس طریقے سے ڈاکٹرز ہمیشہ بولتے ہیں کہ کھانا ٹائم پر کھائیے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بلڈ کو پمپ کر کے ہمارے سٹمک کی طرف بھیجتا ہے تاکہ اس کھانے کو ڈائجسٹ کیا جا سکے تو روز اگر آپ اپنے لنچ کا یا بریکفاسٹ کا یا ڈینر کا ٹائم چینج کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے سسٹم پر تھوڑا سا لوڈ پڑتا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر آپ منوکسیڈل کا پریوک کرتے ہیں تو مارننگ میں ایک فکس ٹائم رکھ لیجئے کہ آپ سات بجے لگانا چاہتے ہیں چھے بجے لگانا چاہتے ہیں یا صبح نو بجے لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ویسے ہی رات کو بھی اب منوکسیڈل لگانے کے بعد کیا شیمپو کر لینا چاہیے یا نہا سکتے ہیں گھنٹہ رکھے ایسا بالکل گلتی مت کرنا منوکسیڈل لگانے کے بعد کم سے کم پانچ گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے کہ منوکسیڈل آپ کے سکیل پر لگی رہے پانچ گھنٹے کے بعد آپ نہا سکتے ہیں شیمپو کر سکتے ہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک گھنٹے کے بعد ہی شیمپو کر لیا یا آپ نہا لیا یا پانی ڈال دیا تو اس سے کوئی فائدہ منوکسیڈل سے آپ کو نہیں ہونے والا ہے تو بعد میں مت کہیے کہ منوکسیڈل کا پریو کیا تھا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسی لیے سب سے جو بیس ٹائم ہوتا ہے وہ شام کو چھ سات بجے لگائیے رات کو آٹھ نو بجے دس بجے تک آپ سو جائیے اس کے بعد صبح اٹھ کر سب نہاتے ہیں تو اسی وقت آپ شیمپو کر سکتے ہیں تو شام کو لگانا is the best option جو لوگ دو ٹائم یوز کرتے ہیں تو صبح نہ لیجئے اس کے بعد بالوں کو سوکھنے دیجئے منوکسیڈل لگائیے اور پھر رات کو جب آپ سات آٹھ بجے لگاتے ہیں پھر لگائیے رات کو دس گیرہ بجے سو جائیے اور پھر صبح اٹھ کے پھر سے آپ اپنا ہیڈ واش کر سکتے ہیں یہ بہت سمپل سے طریقے ہیں ساتھ میں آپ فالی ایر ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں ایڈ گین ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں شیر ساسن کر سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو آلریڈی بالوں کو لے کر میں بنا چکا ہوں سب کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جا کر بھائیو ضرور دیکھ لینا اور اگر چینل پہ نئے ہیں پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو کیونکہ ایسی ہی جانکاری آپ کو اس چینل پہ ملتی رہتی ہے میرے پاس ہے مور ایف کا فائی پرسنٹ لوشن آپ کی مرضی ہے کوئی سا بھی برینڈ لے لو کوئی سا بھی مینوکسیڈل لے لو جو بھی آپ کے ڈاکٹرز آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں میرے پاس ہے مور ایف یسی کو لگانا شروع کیا ہے ابھی میرے کو تین چار دن ہوئے ہیں حالکہ اس سے پہلے بھی ایک بار ٹرائی کیا ہے کچھ لوگوں کو مینوکسیڈل سوٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں کرتا ہے سوٹ کا مطلب یہ نہیں کیونکہ بال نہیں آئیں گے سوٹ مطلب کچھ لوگوں کے اندر تھوڑا سا نروس نیسیا ہارٹ پلپیٹیشن وغیرہ والی چیزیں دیکھی گئی ہیں ادربائی زیادہ تر لوگوں کو یہ سوٹی کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریے کس طریقے سے لگانا ہے اگر ڈروپا سے یوز کر رہے ہیں تو اس میں ون ایمل لکھا ہوتا ہے اتنا بھریے اور یہ دو چار اور پانچ پانچ بوندوں میں آپ کو یہ ون ایمل ختم ہو جائے گا اور آپ اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک منٹ تک جنٹلی مساج کریے بہت آرام آرام سے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھولیجئے اور ریلیکس جو بھی آپ اپنے کام کرتے ہیں بزی ہو جائیے تو اگر آپ سپریے سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پانچ سپریے کرنے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ون ایمل کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دو سپریے آپ کو سامنے کی طرف کرنے ہیں ون ٹیو دو ٹاپیکل ایریہ ٹری فور اور ایک راؤن ایریہ یعنی فائیو تو یہ پانچ سپریے کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ون ایمل کی کوئنٹیٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ایک بار میں ون ایمل سے زیادہ مین اکسیڈل کا پریوگ نہیں کرنا ہے میں مور ایف کو پرموٹ نہیں کر رہا ہوں جو بھی آپ کے ڈاکٹر سجسٹ کرتے ہیں یا جو بھی مین اکسیڈل آپ پریوگ کرتے ہیں آپ کرتے رہیے کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں پس اوریجنل ہونا چاہیے برینڈ اچھا ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے پانچ سپری میں آپ کا ون ایمل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو لگانے کے بعد ایک منٹ تک جنٹلی مساج کرنی اور اس کے بعد ہاتھ دھولینے ہیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کوم بھی بہت اچھے سے کر سکتے ہیں ایسے ہی بکھرے والوں کو مت چھوڑیے کیونکہ وہ پھر آنکھوں پر آتے ہیں ماتھے پر آتے ہیں تو اس سے منوکسیڈل بھی وہاں پر ٹچ ہوتا ہے جو اچھا نہیں ہے آپ کی آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے یا بال جہاں جہاں ٹچ ہوں گے وہاں پر انوانٹڈ ہیئر گروت دیکھی جا سکتی ہے تو پلیز منوکسیڈل لگائیے ساف ہاتھ ساف ہاتھ رکھئے اس کے بعد بھی ہینڈ واش کریے جب آپ لگاتے ہیں پانچ سپریے کریے دو سامنے دو ٹاپ پر ایک پیچھے اور یہاں پر دھیرے 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 جنٹلی مساج کیجئے اور اس کے بعد ہینڈ واش کر دیجئے یہی سمپل سے طریقے ہیں اپنے بالوں کو دھول دھوپ مٹی سے بچائیے فالتو کے جو کیمیکل بیسد شیمپو آتے ہیں کنڈیشنر آتے ہیں ان کا پریوگ آپ مت کیجئے کوئی بھی میڈیکیٹڈ شیمپو آپ لے سکتے ہیں اپنے ہیر ایکسپرٹ کے تھروں ان سے کنسرڈ کر کے تو یہی ہے سیمپل سی باتیں تو منوکسیڈل اگر آپ اس طریقے سے پریوگ کریں گے تو آپ کے بالوں کی گروہت بہت اچھی بھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی تینکیو سو مچ گائز ٹیک کیئر با بائی